بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریپی میں بہت سے جانوروں اور پرندوں کو لے کر بہت سے جرمانے مطارف کروائے گئے تھے میں نے آپ کے ساتھ پہلے یہ نیوز شیئر کر چکا ہوں جن میں مچھلی کے شکار کے اوپر بھی غالباً تین ہزار سے پانچ ہزار ریال کا فائن لکھ لیا گیا تھا یعنی اگر آپ بغیر پرمیشن کے مچھلی پکڑتے ہیں سمودھر سے پھر بھی آپ کو فائن ہوگا تو انہی کے مطالق سانڈہ ہے کہ مشہوروں مروفتی جائی خاص کار سانڈے کا تیل یہ تو مشہوروں مروفتی چیز ہے خاص کار خاردی بھائیوں کے لیے کیونکہ اکثر بھائی میں دیکھتا ہوں یہاں پر سانڈے کا یا بلے سانڈے کا تیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ بھائی اریجنل تو کافی مہنگ ہے لیکن اکثر فیک ہی لیتے ہیں یہ پندرہ بیس ریال میں لے لیا ایسے فیک ہی ہوتا ہے دل کی سلی کے لیے بات کر لیتے ہیں سانڈے کے اوپر سانڈے کے اوپر بھی غالبہ پانچ ہزار ریال کا فائن رکھا گیا تھا کوئی بھی ایسا سعودی یا خاردی کہیں سے بھی کسی سانڈے کا شکار کرتا ہے تو پانچ ہزار ریال کا اسے فائن ہوگا اس کے بعد کچھ ویڈیو وائرل ہوئی سوشل ویڈیا کے اوپر جن میں بھائی کچھ مزاکت اور مزاکت اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک بندے نے اس کے گھار میں سانڈا گھز رہا ہے وہ آگے سے اس کو مار رہا ہے کہ جاؤ جاؤ کیوں کہ بھائی پانچ ہزار تین ہزار سے پانچ ہزار ریال کا فائن ہے اس کے اوپر اور یہ لیٹس ویڈیو ہے کہ آئی ہے جی وہ بندہ سانڈا پکڑتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں ریت کے اوپر بگائیدہ پانچ ہزار لکھتا بھی ہے کہ پانچ ہزار ریال کا فائن ہے اس کو پکڑنے کے اوپر حانکہ اس سے پہلے میں نے تین ہزار پڑا تھا لیکن ابھی شاید پانچ ہزار ہو گیا ہو سعودی ریبیا میں کسی بھی چریند پریند کبوتر تک کبھی آپ شکار مت کیجئے گا تمام طرح گیر ملکی بھائی کہیں سے کبوتر وغیرہ پکڑ لیتی ہیں توتہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز مت پکڑیے گا آپ کو اگر کسی سعودی نے بھی دیکھ رہی ہے تو بھائی آپ کو دیفنیلٹی بات ہے تین ہزار تو پکا فائن ہے اس سے بھڑ کر ہیں پھر جیسے جیسے آپ کوئی نیاب چیز پکڑتے ہیں تو اس حساب سے فائن کی تعداد بھی لاکھوں میں چلی جاتی ہے سعودی ریبیا میں بسے تمام طرح بھائی اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا اپنی سے خیال رکھیے گا